السلام علیکم میرے پیارے پیارے بیوز کو میرا پیارا پیارا سلام آپ کی بہت سی فرمائش پہ میں آج آپ کے ساتھ پھر آئی ہوں گلوویت کیرن کے کچن میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے اور وہ بھی سپیشل پشاوری چاول یعنی کھچڑی جس کو ہم کہتے ہیں اور پشاور میں بہت زبردست بنتے ہیں چلے میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلا ہم نے لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل اوئل کیونکہ اوئل اس لئے کم لیں گے کہ ہم اس میں یخنی ایڈ کریں گے پھر ہم نے بیچ میں لیے کٹے ہوئے پیاس اور اس کو براؤن کلر آنے تک ہم نے پھر کیا کیا کہ ادرک لسن خوب ڈکا ٹکا 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 کوٹا اور ساتھ ہری مرچیں ان کو ایڈ کر دیا بیچ میں اس کو ہلکا سا براؤن کلر آنے تک ہم نے اس میں کیا کیا پیل کیے ہوئے چار سے پانچ ٹیماتر لیے اور اس میں ایڈ کر دیے پھر ہم نے کیا کیا ان ٹیماتروں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا تب تک جب تک وہ نرم ہو جائے نرم ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو سپیشل چیزیں جو زبردست چیزیں جو ہم اس میں ڈالیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور ذیکہ آپ کو پتہ لگے گا ہم نے ڈالی ہے اس میں جی سب سے پہلا تکہ مسالہ پھر اس کے ساتھ بریانی مسالہ کیونکہ چاول اور چکن دونوں ایڈ ہیں اس لئے ہم بریانی مسالہ بھی ایڈ کریں گے پھر گرم مسالہ حلدی نوزرہ تھوڑا پانا کیونکہ حلدی ون ٹیسپون تب پائیے کہ چاولنا رنگ پیلانا ہوئے خیال کرے ہو لال میرچ کٹی ہوئی پائی نمک بھنی ہوئی نمک پنی ہوئی نہیں پائی نمک ڈالی اور پھر ہم نے ان مثالوں کی بنائی کی صحیح بنائی کی صحیح بنائی ایسے بنائی کی کہ اس کا ٹیسٹ نظر آنے لگ گیا پھر ہم نے کیا کیا اس میں ڈالا چکن وا 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 اس چکنوں میں پہلے ہی یقنی کڑ کے زبردست یقنی بنائی اتنی زبردست یقنی کہ میں آپ پہ دو پیالے پی گئی گئی اچھا پھر میں کی کی تا کہ چکن وچ ایڈ کر کے وا 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 جب چکن ایڈ ہوا جو خوشبو چھوڑا ہے ویوز میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو صحیح زبردست بنائی کرتے 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 اور اب ہم نے اس میں یہ جو یقنی رکھی ہوئی ہے الائدہ کر کے پانچ کٹورے وہ ایک ایک کر کے آستہ آستہ ڈالنا شروع کر دیا جیسے ہی ہم نے اس میں یقنی ایڈ کی دیکھیں آپ نے اس کو اوبالنا نہیں ہے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اس پانی کو اوبالنا نہیں دوسرے چاولوں کے پانی کو اوبالتے ہیں لیکن موٹے چاول کے یقنی کو نہیں اوبالنا اب اس میں ہم نے چاول ایڈ کر دینا ہے اب اس چاول کو ایڈ کر کے کم بھی تھوڑا ہو گیا آسان مکس کر دیو اور نالی پریشر کو کروی دس منٹ ازتے ٹک لے ہو دس منٹ کے لیے جب آپ پریشر کو کروی ٹک ہوگے نالی کچن باقی صفائی شفائی کوئی جی تھوڑا سلاش علات کو تر دیو تاکہ سس بھی خوش ہوئے تے نال جی میرا ہیزمن بھی خوش ہوئے پھر میں نے کیا کیا دس منٹ کے بعد جب چاول کا پریشر کو کر کھولا تو اتے تھوڑا تھوڑا پانی تے توسان نظر آسی لیکن جیسے یہاں میں سچا مچنا رگڑا دیسان 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 تے او پانی وچہ ہو جاسی ڈرائے پھر توسانی جیڑی کھچڑی بن سی تے جیڑی کھچڑی نہ ٹیسٹ میری ساس پشاورو چاول کھا کیا ہی تیار نہیں ہے جے چاول جے کوئی بڑھائی نہیں سکنا میں پھر بڑھا کے دیتے ہیں پھر جو ہے اس نہ زبردست تے اس چاولوں کو پلیٹ میں میں نے نکالا اور ساتھ ہی میں نے اوپر سہلات سے ڈیکوریشن کی اور چٹنی ڈالی اور بوٹیاں نو تھوڑا سامنے کر دیتا تاکہ سست جی خوش ہو کہ کھاون اور سست اور میری دیورانی نے کھا کے آخر جی وا 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 آج تے پشاوری یاد کرا دیتی نے کہ زبردست جاول ہیں جی اگر توسان میری ریسیپی اچھی لگی تو پلیز 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 شیئر لائک کومنٹس کرو اس چینل نو تھوڑا وائرل کرو اس ویڈیو نو تھوڑا وائرل کرو تے توسان میربانی توسان تھوڑا ٹیم دےو تے پھر ملیں گے ایک اچھی سی اور پیاری زبردست ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ